اب میں نہایت عدب و احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی محترم جناب پدمشری مجتبہ حسین صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ اپنے ذرین خیالات سے ہمیں مستفیص فرمائے شائر نے کہا تھا کہ سنا ہے کہ وہ بات کریں تو پھول جڑتے ہیں تو میں تھوڑے سے تحریف کے ساتھ کہتی ہوں کہ سنا ہے کہ وہ بات کریں تو مسکراہتیں بکھیر دیتے ہیں ایسا ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں آج کی محفل کے صدر میرے بہت پرانے دوست اور کرم فرما پروفیسر خاجہ محمد شاہد صاحب رحمت اللہ صاحب میرے حزیز دوست خالید سعید صاحب بی بی رضا خاتون صاحبہ مجاور حسین رزوی صاحب اور میرے نوجوان دوست فیروز عالم جو میرے تعریف کے لیے یہاں آئے تھے اور کافی لمبا چوڑا تعریف اتنا لمبا چوڑا کر دیا کہ لگتا تھا داڑی سے موچھیں بڑی ہوتی جا رہی ہیں میں بالکل ایک معمولی سا مزانگار ہوں اور یعنی مطلب اتنی لمبی تعریف کا مستعق نہیں ہوں اور مجھے یہاں کچھ بولتے میں بڑا تکلف سا ہو رہا ہے کیونکہ میں زبانی گفتگو بلکل نہیں کر سکتا اب یہاں ظاہر ہے کہ پروفیسر ہر آدمی یا پروفیسر ہے اور اسسسٹن پروفیسر ہے کسی نے کسی طرح میں بلکل پروفیسر بنا دیا گیا ہوں ڈیلیٹ کی ڈگری جیدی گئی اور ہیدرباد سنٹرل یونیورسٹی نے مجھے ویسے ہی پروفیسر بنا دیا پرنا میں اس کا اہل نہیں ہوں یوسفی نے کہیں لکھا ہے مجھتا خیمد یوسفی نے کہ آدمی زندگی میں ایک بار پروفیسر بن جائے تو ہمیشہ پروفیسر ہی کہلاتا ہے چاہے بعد میں سمجھ داری کی باتیں کیوں کیوں نہ کرنے لگ جائے تو میرا بھی یہی حال ہے اس محفل میں مجابر حسین رضوی صاحب ہم میرے کرم فرما اور میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں میرے جلی کے دوز معصوم مراد آبادی بھی نظر آ رہے ہیں وہاں خیسر ہیں کتنوں کے نام گزاؤں ہیں اہم لوگ کئی یہاں موجود ہیں یہ اہل علم و عدب کی محفل ہے اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں زبانی گفتگو تو ویسے ہی نہیں کر سکتا مگر میں آ گیا خالد سعید صاحب کے حکم کی تعمیل میں میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں کہ ابن سفی پہ انہوں نے اتنا شاندار اتنے اچھے پائمانے پہ میں نے سارے مخالے تو نہیں سنے آخر میں ابھی شام کا جو آخری سشن تھا اس میں بلنسار اتر احمد اور ڈاکٹر نکھت جہاں کے اور خاص طور پہ وہ بیانیاں والے جو ہمارے ریسرچ سکولر کا بہت اچھا انہوں نے ایک کانکہ کھنچہ یعنی جو باندھا بہت اچھا مضمون بہت اچھا مضمون تھوڑا سا طویل ہو گیا تھا وہ پڑھنے کے لیے الگ ہونے چاہیے ہاتھی کے دات جیسے کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے کچھ اسی طرح ہماری بھی ہونی چاہیے تو بہرحال میں نے میرا ایسا خیال ہے کہ پروفیسر مجاور حسین رزوی صاحب کی یہاں آمد کو میں ابن سفی کی بزاعت خود یہاں آمد کے مماثل قرار دیتا ہوں اس لیے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے حیرتناک صلائیتوں کے لوگ تھے ابن سعید تو ہمارے درمیان موجود ہیں مجاور حسین رزوی صاحب کا قلبی نام ابن سعید تھا تو یہ مجاور حسین رزوی صاحب جس طرح بولتے ہیں یا جس طرح لکھتے ہیں اور یہ بی اے میں ابن سفی اور مجاور حسین رزوی صاحب دونوں کلاسمنٹ تھے اور ان کے بڑے خصے بھی مشہور ہیں ہم نے تو کبھی ظاہر ہے ابن سفی کو تو دیکھا نہیں نہ ابن سفی ظاہر ہے کہ بہت جلدی ہمارے درمیان سے اڑ گئے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں مجھے یہاں بلایا کس لیے گیا میں پہلے تو بڑا غور کرتا رہا غالباً خالد سعید صاحب کے سراغ رسانہ انہیں جاسوسوں نے اطلاع دی کہ میں مجاور لکھتا ہوں تو انہوں نے سوچا کہ ابن سفی بھی چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات مجاور نگاری سے کی تھی کیونکہ جو نکھت جب نکلتا تھا تو اس میں سب سے پہلے تنزیہ تحریریں ابن سفی نے ہی لکھی تھی جاسوسی عدب تو انہوں نے بعد میں انہوں نے انیس سو اور تالیس میں نکلنا شروع ہوا نکت یہ انیس سو باون میں جاسوسی دنیا اس کا نام ہوا اور یہ کتابیں چھپنے لگی یہ بہت دیر سے مگر یہ کہ ابن سفی کی جو ابتدہ آئے وہ مجاور نگار کی حصیت سے اور ایک دلچس بات بلکہ ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں جب باون میں جب انہوں نے ابن سفی نے لکھنا شروع کیا جاسوسی تحریریں لکھنی لکھنی شروع کی تو اس وقت میں گل برگے کے فرسٹ ہیئر انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ہیئر میں میں داخل ہوا تھا اور جب میں بی اے کرنے کے لیے یہاں آیا ترپن میں جب یہاں یہاں پہنچا میں تو عثمانیہ انیورسٹی کا سیارہ سارے معاہ میں طلبہ میں نوجوانوں میں ابن سفی کا بخار جیسے چلا ہوا ہے ویسا ویسا رہتا تھا اور ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ میں ابن سفی کی تحریریں میں نے بہت بعد میں پڑھی اس لیے کہ میں دائرہ اثر میں آ گیا حلقہ اثر میں میرے بڑے بزرگ دوست عثمانیہ انیورسٹی میں آتے ہی میری دوستی پروفیسر حسن ہسکری جو بعد میں پروفیسر بنے اس وقت ایم اے کے فائنل یئر میں تھے اور میں بی اے کے فرسٹ یئر میں تھا تو میری ملاقات حسن ہسکری سے ہوئی وہ بہت سنجیدہ آدمی تھے جو بعد میں دائرہ ابھی حال میں انتقال ہوا تین چار سال پہلے وہ انگلینڈ میں وہ پروفیسر حسن ہسکری جو علیگر میں بھی رہے وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی اور بڑے ذہین اور سنجیدہ آدب تو مجھے انہوں نے ذہن میرا کیونکہ ابھی بنا نہیں تھا انہوں نے فوراں ہی مجھے ایک سنجید آدب کی طرف لگا دیا طرقی پسندی کے زیرے اثر میں روسی لٹریچر بہت پڑا کرتا تھا رشن لٹریچر خاص طور پر یعنی پشکن ہوں ٹالسٹائی ہوں ترگنیف ہوں ان سب کی چیزیں میں ڈھونڈھونڈ کے چیک اف سے لے کے ہر ایک کو پڑھا دوستہ بس کی ان سب کو حسن ہسکری کے زیرے اثر میں فرنس لٹریچر پڑھنے کی طرف پڑھا گیا وہ زمانے میں جبکہ کریز ابن سفی کا میرے ساتھیوں میں روزانہ یہ لوگ باتیں وہی کرتے تھے فریدی کی حمید کی اور ان کی یعنی کریز رو چکا تھا بخات مگر میں بہت عرصے تک کہ ابن سفی کے بخار میں مبتلا نہیں ہوا کیونکہ بہت سنجیدہ عدب کے متعلق کی طرف میرا روزان بہت چار پانچ برس تک کہ میں نے رشن لٹریچر کو فرنس لٹریچر کو بہت پڑھا ابن سفی کے بارے میں جب میں نے بعد میں جب میں نے دیکھا کہ سب پڑھنا تو چاہیے کیا ہے اگر چہے میں شرلک ہرنس کے کارنا میں بھی اتیری ترام فیروسپوری کے بھی ایک دو نوبل ترجم میں پڑھے ہوں گے اور مگر یہ کہ کوئی میں زیادہ جاسوسی عدب کی طرف میرا یعنی رجحان نہیں رہا پڑھنے کی طرف میں نہیں رہا مگر جب میں نے پڑھا تو محسوس کیا کہ صاحب ابن سفی کے اندر ایک بڑی بے پناہ صلائیت ہے کہ آہستے میں نہیں آئی اس لیے کہ وہ ان کی ہماگیریت تھی ان کا ایک نفسیاتی جو اُس کی جو ایک پہلوں ہوتے تھے زندگی کی باریکیوں کے وہ ابن سفی بڑی خوبیوں کے بڑی گہری نظر ان کی تھی اور وہ شروع میں تو ظاہر ہے کہ انگریزی عدب سے انہوں نے بہت کچھ چکا ہوگا خود وہ اقبال کرتے ہیں کہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آٹھ ٹومل انہوں نے ایسے لکھے جس کا انگریزی عدب پہ کا اثر ان پہ زیادہ تھا مگر جو کچھ بھی لکھا وہ ایک ہندوستانی تناظر میں ایک خاص طور پہ اس کے لیے اور ابن سفی کے کیسے کیسے چاہنے والے مجن گورپوری جیسا آدمی مجھے تو حیرت خود ہمارے شمسورمان فاروخی پہ میرے عزیز دوست شمسورمان فاروخی تاپے انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کر دیا بتائیے آپ ورنہ فاروخی بہت ہی سیلیکٹیو آدمی ہے وہ بہت کم کسی کی طرف توجہ دیتے ہیں مگر انہوں نے ان کی ناولوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا یہ بہت بڑی بات ہے میں نے فاروخی کو کہا بھی کہ صاحب آپ نے بہت اچھا کیا جو تو کہہ لے کہ he deserves it اور ہونا بھی چاہیے ہمیں ابن سفی کے سلسلے میں اور اس کی بازیارت ہوئی ہے اب ہو رہی ہے یعنی مطلب اب ابن سفی ویسے کسی عجیب عجیب کے بعد کسی نے کہا تھا کہ ہر بڑے عجیب کی زندگی اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے تو ابن سفی کا بھی ایسے ہی حال تھا ابن سفی جب تک رہے ففٹیز میں سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں جتنے لوگ ہیں وہ ابن سفی کے دیبانے تھے وہ بہت ہی چاہنے والے ان کے اتنے مگر یہ کہ ایٹیز کے بعد اسی میں ان کا انتخال ہوا اس کے بعد یہ ایک دو دہے میں تک لگتا ہے کہ صاحب ایک کچھ احساس ایسا ہوا کہ لوگ ابن سفی کو بھولتے جانے مگر اب آپ دیکھیں مجھے کتنی خوشہ ان بات نظر آتی جیسے خود دلی کا پبلیشہ رہا ہے فرید بگڑی پو اس نے اس کے پیتالیس نوبل جو ہے ہمارے ابن سفی کے چاہے مطلب ایک بازیاب جو جس طرح بازیاب تو نہیں کہوں گا کیونکہ ابن سفی سلسلہ جاری ہے ہمارے دوست ٹائمز اپ انڈیا کے بتا رہے تھے کہ وہ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور یہ مگر نئی نسل کو اب پڑھنے کی ضرورت ہے نئی نسل میں ابن سفی کا جس طرح ریوائیول ہو رہا ہے ایک آئیہ ہو رہا ہے وہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور اس میں ہیدر آباد یونیورسٹی کو مولانا آزاد یونیورسٹی کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ ابن سفی کے کارناموں کے اہیہ کے سلسلے میں جو کام ہر جگہ ہو رہا ہے اس میں مولانا آزاد یونیورسٹی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس سمینار کے انخواد کے ذریعے میں اپنے دوست خالد سعید کو مبارک بات دیتا ہوں کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ابن سفی پہ میں نے کہا بھئی آپ اس کی عظمت سے واقعی بھی نہیں ہیں جب تک آپ نے نہیں پڑا میں بھی میں نے بھی شروع میں نہیں پڑا تھا اگر بعد میں جب پڑا تو ایک بڑی خاما گیریت انہیں ابن سفی کے ہاں نظر آتی ہے بہرحال میں زیادہ گفتگو اس مسئلے پہ کیونکہ میں نے تو دو تین ہی مقالے پڑے اور وہ ظاہر ہے بہت اچھے مجھے یقین ہے کہ سارے مقالے بہت اچھے رہوں گے اور مجاور اسے نظری صاحب کی تخریر کا ذکر تو ہر جگہ آج شہر میں ہو رہا ہے آج صبح سے در بارہ ٹیلی فون میرے پاس آگئے کہ سب اتنی اچھی تخریر تھی میں نے کہا بھئی ہونی میں چاہیے کہ جو ساتھ ان کا تھا ابن سفی کے ساتھ ان کا اور یہ اگر چھے انہیں لکھتے رہے اور طریقے کی تحرینے جاسوسی تحرینے نہیں لکھیں کیسے لوگ سب حالات بن جاتے ہیں نکھت کا عجرہ انہیں رسالے کا عجرہ پیدا ہوئے چاہے وہ ابن سفی ہو چاہے مجابر حسین رضوی ابن سعید کے خلمی نام سے لکھا کرتے تھے یا راہی معصوم رضا اس قدر سٹیمینا تھا راہی معصوم رضا میں ان سے میرے بہت اچھے مراسم رہے ہیں دلی میں جب تک کہ میرا قیام رہا ہے تو وہ مطلب بتائیے جیسے جو ان لوگوں میں جو سٹیمینا تھا جو لکھنے کی جو سلائیت تھی ابن سفی نے بتائیے دھائی سو نوبل لکھنا کوئی مذہب دل لگی چھوڑی ہے اور وہ بھی تیس تین دہوں کے عرصے میں یہ سب کچھ لکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے برہال ابن سفی جیسے لوگوں کا ہمارے درمیان سے اڑ جانا بھی دائر ہے کہ بہت جلدی گزر گئے وہ افسوس تو یہی ہوتا ہے اگر زندہ رہتے مجابر حسین صاحب کی طرح انہیں بھی عمر ملتی تو آج ہمارے درمیان ہوتے وہ اور ہم ان کے درمیان یہ آج یہ سمینار بھی منقض کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سنتے ہیں میں برہال مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کو اس سمینار کے انقاط پر مبارک بات دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس میں ابن سفی کی مزہ نگاری پہ نکھت نے ذکر کیا ہے پروپیسر نکھت جہاں نے ان کی مزہ نگاری کے بارے میں اسلوب مزہ کے بارے میں اس پہ مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے ہاں جگہ جگہ تنز و مزہ کے وہ مل جاتے ہیں زندگی تو ظاہر ہے کہ تنز و مزہ اور غم اور رنج سب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اسی طرح ان کے نوبل میں ایک بھرپور زندگی چلتی رہتی ہے اور وہی بہت بڑی طبانائی ہے یعنی ان کے طاقت ہے ان کے نوبلوں کی میں پولانا آزاد یونیورسٹی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سمینار کا انقاط کیا اور ایک اہن ضرورتی تکمیل کی بہت بہت شکریہ